ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی جہاں بہدر آباد میں ایمکی امار تحریک انصاف کے راہنما میڈیا سے بات کرنے کے لیے آج چکے ہیں اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خالد مقبول صدیقی پرویس خٹک اور جہانگیر خانترین کے ساتھ راسترم پر آج چکے ہیں اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے دورہ کرنے والے دیگر قائدین موجود ہیں ایمکی ایم کراچی کے راہنما اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں امین الحق فیصل سبزباری وہ اس وقت میڈیا کے نمائندوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اس براہ راست گفتگو کے لیے دو گھنٹے سے زائد یہ مذاکرات جاری رہے اور اب یہ دونوں جانب کے قائدین میڈیا سے گفتگو کے لیے تیار ہیں متحدہ قومی مومنٹ ناراض ہوئی حکومت سے اور خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزارت چھوڑ دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا استیفہ وزیراعظم عمران خان کو بھیج دیا اور کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے لیکن وزارت چھوڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کے بعد انہیں واپس لانے کی منانے کی متعدد کوششیں کی گئیں اور اب یہ راہنما میڈیا سے بات کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربرائی ست میڈیا سے بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک آہم ترین ڈیلیگیشن اور ان کے ساتھی ہمارے اس مرکزی آفس میں آرزی مرکزی آفس میں آئے ہیں ہم نے ان سب کا خیر مقدم کیا ہے خوش آمدیت کہا ہے یہ بڑے یقین کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بھی بڑے امیدوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے وزیر دفاع پرویس خٹک بھائی جو ہیں اس حوالے سے پہلے آپ سے بات کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے امکو ام کا شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ تحریک انصاف کی طرف سے ہم ایک وفت کی شکل ان کے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہم ان کے شکر گزار ہے چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے جس میں جاگیر ترین، آسد عمر، حرباب شہزاد اور میں سب اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ میں ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا ام کم سے بھی پچھلے دو تین چار مینے سے جاری تھا اور اسی کنٹینیویشن میں آج ہم ادھر آئے چونکہ ایک کچھ تھوڑی بہت غلط فیمیاں پیدا ہوگی تھی تو آج بڑی خوش اسلوبی سے ہماری ڈسکیشن ہوئی جو پرابلمز تھے اس پر بھی ڈسکیس کی اور بہت نزدیک ہم پہنچ چکے انشاءاللہ ہم پہلے بھی ساتھی تھے اب بھی ساتھی ہے آئندہ بھی ساتھی رہیں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی خوشخبری بھی دیں گے کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدانی ہوں گے تو میں ان کو بھی یقین دلانے آئے ہیں ہمارا پورا غفت ہمارے ساتھ قومی اسیملی کے ممبرز بھی پی ٹی آئی کے صوبائی اسیملی کے پالیمانی لیڈر اور سارے یہاں پر موجود ہیں تو ہمارا آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم اسلامات میں پھر مل رہے ہیں اور جو کچھ کام رہ گئے ہیں یا کئی کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد پورا ہو جائے گا تو ہم مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہاں آنے پر ان کو ایکسیپ بھی کریں گے اور ہم ان کو واپس بھی دعوت کریں گے کہ ہمارے بعد واپس آجیں اس وقت ہیں لیکن انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کچھ ایشیوز ایسے ہیں جس کو آگے ڈسکسن میں لانا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی بڑا ایشیو رہے نہیں ہے تھوڑی تھوڑی باتیں چھوڑی چھوڑی باتیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ جو اتنا ملک میں ایک کسہ بنا ہوا ہے کہ ہم چلی گئے یہ ہمارے ساتھ گئے نہیں ہے صرف کیبنٹ سے نکلے لیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے میں سارے ملک کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ ہمارے جتنے اتحادی ہیں ہم سب کے ساتھ ڈسکسن کر چکے کوئی بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہا اور ہم اکھٹے رہیں گے اور انشاءاللہ پانچ سال ہم اکھٹے گزاریں گے بہت شکریہ موزید صافیہ ادرات آپ سب کے علمے ہیں کہ ہم نے ای ٹی آئی کی حکومت جب بننی تھی تو غیر بشروط حمایت کا اعلان کیا تھا اور جو پچھلے دنوں ہم نے پریس کانفرنس کی ہم نے اپنے اس وعدے کا دوبارہ اعادہ بھی کیا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے ان تمام مسائل سے ان کو بھی آگا کیا تھا اور کہا تھا وہ مسائل جو سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی سے وابستہ ہیں اور ان مسائل سے بھی جس کی پورے پاکستان کو ضرورت ہے وہ ہم نے نقطہ نظر حکومت میں شامل ہونے سے پہلے پیچھ رہے کے سامنے رکھا تھا ان میں ہمارے درمیان ڈیلیبریشن ہوئی کچھ چیزوں پہ نکات پہ اتفاق ہوا کچھ کو ہم نے تھوڑی سی اس کی زبان تبدیل کی وہ ہمارے مطالبے بن گئے اور پی ٹی آئی نے جس کو ایگری کیا تو وہ ان کی وعدے بن گئے آج ہم سب بھی اور پی ٹی آئی بھی اس بات کی گواہ ہے اور آپ سب کے ہاتھ میں بھی وہ نکات موجود ہوں گے جس میں کوئی شخصی مفاد یا جماعتی مفاد اس کے اندر نہیں ہے ہم جو تھوڑے سے پریشان تھے وہ اس لیے تھے کہ گزشتہ گیارہ سال میں جو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ معاشی دہشتگردی ہوئی اٹھارویں ترمیم کیے نتیجے میں جو دھوکہ قوم کو دیا گیا ہے وہ ترمیم جس کے ذریعے ڈیولوشن آف پاور ہونی تھی جس کے ذریعے ڈیولوشن آف پاور ہونے کے بجائے ایکیومیلیشن آف پاور ہو گئی دھوکہ دہی کی وجہ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے تو سندھ کے شہری علاقے نزہ کی حالت میں آئی سی او میں ان کو انٹینسیف کیر کی اور فوری کیر کی ضرورت تھی تو ہماری جو ان سے درخواست رہی تھی اور ابھی بھی ہے کہ یہ معاملات سندھ کے شہری علاقوں کے فوری نویت کے ہیں ہم پورے پاکستان کو چاہتے ہیں کہ قدم بڑھا قیقوام عالم کے ساتھ آگے بڑھے لیکن چاہتے یہ بھی ہیں کہ کم سے کم وہ علاقے وہ شہر جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جن کے دکاندار اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جن کے تاجر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جاکہ یہ سنتکار اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں پاکستان کو چلانے کیلئے پیسٹ فیصد سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لئے کہیں سے امداد اور بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ان کے جائز حصے سے آپ کو دینا ہے تاکہ ان کے بنیادی اب تو تعلیم کا معاملہ بھی پیچھے رہ گیا ہے ایسی ایسی جمہوریت جس سے کہ جو کہ دہلیس تک عمام تک اس کے سمرات نہ جا سکیں میرے خیال ہے ہم سب اس کے لئے کل جواب دینا پڑے گا تو آج بھی بہت حوصلہ افضا کی سنگی اور بہت تیزی سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں قدم قدم پیشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی کوئی اسی ناراضگی کی معاملات بھی نہیں ہیں لیکن ہم نے کہا ہے کہ جو چیزیں آج بھی تیہ ہوئی ہیں بہت جلد ضروری ہے اس سنگی شہری علاقوں کے عبام کو یہ تسلی اور اتمنان کے لئے اور پھر ان کو فوری ریلیو دینے کے لئے کہ اب وہ کاغنسوں سے نکل کر سڑکوں گلیوں محلوں میں میدانوں میں نظر آنی شروع تو انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں میں اور چند دنوں میں بھی چند ہفتوں میں بھی اس حوالے سے واضح پیش رفت آپ سب کو نظر آئے گی ہم آپ کا مقدمہ لے کے گئے ہیں ہم آپ کا مقدمہ لڑنا ہے آپ کے معاملات لے کے گئے ہیں سندھ کے شہری علاقوں اور سندھ کے عبام کی اور خاص طور پر پاکستان کے 98 فیصد لوگوں کے لئے احتساب کے معاملے میں ہم نے ان سے کہا ہوا تھا ہم نے اپنے مطالبہ میں یہ بھی رکھا تھا کہ پورے پاکستان میں نوکریاں جو ہیں میریٹ پہ ہونی چاہیے ترقی اور تبادلے میریٹ پہ ہونے چاہیے یہ اگری کرتے ہیں ہم بھی اگری کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظر بھی آنا چاہیے اور ایسی پیش قدمی کی ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کو بتانا نہ پڑے عام پاکستانی کہہ سکے کہ ہاں اب یہ جو ایک اتحادی حکومت ہے پی ٹی آئی کی ایم کی ایم کی اور دیگر جماعتوں کی اس کی اس جمہوریت کے سمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے شروع ہو رہے ہیں ہم نے حکومت سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی حکومت بننے مدد دی ہے ہم آپ کی حکومت کی مدد کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ ایمین ایز اور سینیٹرز ہر وہ ایسی بل جو پاکستان کی عوام کی فائدے میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ سے بھی درخواست ہیں کہ آپ پہلے سے ہمیں یہ بتا دیں گے تو ہم اپنی تجاویز بہتر انداز میں دے پائیں گے تو آج اچھی پیشرفت ہوئی ہے ہیلڈی پیشرفت ہوئی ہے اس میں ان دو جماعتوں سے زیادہ سندھ کے شہری علاقوں کا اور پاکستان کا فائدہ ہے بیٹی آئی کے وفتے پیرے سوالیں پہلا سال یہ بتانے میں آپ کا گزر گیا کہ پچھلی حکومت نے کیا نقصان بوچایا ہے دوسرا سال آپ روٹوں کو منا رہی تیسرا ایشو فیصل وارڈا صاحب ٹک ٹاک ایشو اس طرح کے ایشوز سے آپ دمٹریر تے رہیں گے عوامی ایشوز پہ آپ کم آئیں گے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ملک کس حالات سے گزر ہے ایکانیمی کیا تھی ہمیں کیا کچھ چھوڑ کر گئے لیکن ایک ملک میں اگر ملک کو ایک سیدھے لائن پہ لے جانا ہے تو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو عمران خان نے اگر کچھ سخت فیصلے کی ہیں وہ اس لیے کہ اس ملک کو ایک ٹریک پہ ڈالنا ہے ہم کرزوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں ایکانیمی ہماری تباہ ہو رہی تھی اور خرچے زیادہ تھے اور عمدان کم تھی اس کو ایک لیول پہ لانا ہے اور اس کو ایک ملک کو اس عذاب سے نکالنا ہے تو کچھ ایسے فیصلے تھے جو لوگوں کے لیے سخت تھے لیکن سمرات آنے میں ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال میں اور بہتری آئے گے اگلے سال اور بہتری آئے گے اور اگلے تین سال میں انشاءاللہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور جس دلدل میں ہم فسے ہوئے تھے عمران خان انشاءاللہ اور اتحادی حکومتیں ہم مل کر اس دلدل سے نکل رہے ہیں اور یہ سامنے نظر آتا جائے گا اور آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک ڈوبا ہوا ملک ایک کرزدار ملک ایک تباہ شدہ ملک انشاءاللہ ایک ترقی کے طرف جائے گا اور آپ خود دیکھیں گے راپیر ادویت صدق صاحب کون سی جادو کی چھڑی چلا گیا آپ نے کہ ایمٹیوم مان گئی ہے کیا ان کے مطالبات سے کیا کل سے پانی آنا شکر ہو جائے گا چانسپور کے نظام صحیح ہو جائے گا پانٹ مل جائیں گے بلگیا کی اختیارات پر آپ بھی جانے والے سرپین پورڈ ایمٹیوم کی سین سال سے پانیشن ہے اس کا کچھ نہیں ہوا اور جاگی ترین صاحب آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ ہے دیکھیں ایسے ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہماری نیت صاف ہے ہمارے ارادے ان کو معلوم ہیں ہم اکھٹے ڈیر سال رہے ہیں ہم نے جھوٹے وعدے کبھی نہیں کیے تو ان کو ان پر ہمیں اعتماد ہے اور ہم پر ان کو اعتماد ہے تو مسئلہ کوئی نہیں رہا انشاءاللہ تک کوئی جادو وادو نہیں پریکٹیکلی کام کر کے دکھائیں گے اور ان کو یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اس پر پورا اتریں گے مجھے بلگیا سب یہ فرما دیجئے گا کہ یہ ستر روپے کلو آٹا ہو گیا ہے ایراد ہے اب آپ مورو تاثر ہو رہی ہے پچھلی بھی قیمتیں اور گیسی قیمتوں میں ایسا اضافہ ہوا ہے کہ یہ دریجباری جس طرح ہوتا تھا مدرہ سال میں اضافہ ہونا تھا لیکن آج وہ یہ ہوگیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا بھی بتا دیئے گا جو اطلاع دیا آج ہی کہ مارچ کے اندر جو ہے یہ حکومت رہے پائے گی مارچ کے بعد تک انشاءاللہ رہے گی ایک گندم اور آٹے کا جواب میں دے دیتا ہوں آج سے دو مہینے پہلے یہ بہران جب شروع ہوا تھا تو پاسکو سے جو فیڈل گورنمنٹ کے ادارہ ہے چار لاکھ ٹن گندم ہم نے سندھ حکومت کو دے دیتا اب تک جب ہم نے جائزہ لیا کوئی تین دن پہلے میٹنگ کی تو صرف ایک لاکھ ٹن گندم اٹھی تھی اور تین لاکھ ٹن گندم ابھی بھی پاسکو کے پاس پڑی ہے جو سندھ حکومت کے پاس جانی ہے ہم نے فوری طور پر اندل سی کو بات کر کے اب ایسے نظامات کی ہیں کہ روزانہ دس ہزار ٹن گندم تقریباً سندھ اور کراچی اور حیدر آباد کو سپلائی ہوگی جس سے یہ آٹے کا بوران کام ہوگا اس کے علاوہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اصولی طور پر کہ گندم کی امپورٹ کو ٹیوٹی فری کر دیا جائے گا اور وہ انشاءاللہ تین یا چار لاکھ ٹن جو بھی فیصلہ کرے گی ای سی سنوار کو اس کے بعد سے وہ کراچی بھی آ سکتی ہے اور یہ آنی پڑے گی مارچ تک تاکہ جب ہمارے اپنا کراپ آئے سندھ کا دھو متاثر نہ ہو تو یہ سب فیصلے ہو گئے انشاءاللہ اس سے آٹے کی قیمت کافی نیچے آئے گی کیونکہ سندھ حکومت کو جلد از جلد تین لاکھ ٹن جو موجود اور گندم اس کو اٹھانا چاہیے جہانگی ترین صاحب یہ بتا دیں جہانگی ترین صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی دفتہات یہ ہیں انشاءاللہ پر شروع سے لیکن سارے کہ سارے ایک ساتھ ناراض ہو گئے تو دال میں کالا نظر نہیں آ رہا میرے خیال میں نہیں کوئی ناراض تھا یہ زیادہ زیادہ میں آپ لوگوں کے سن رہا ہوں کہ وہ سارے ناراض ہیں کوئی بھی نام سے جدا ہوئے ان کے ریزرویشن تھی وہ ختم ہو جائیں گی ہم کاف لیگ والے ان سے کوئی مسئلہ نہیں جی ڈی اے سے بات ہوئے مطلب ہم نے خلال آپ کی وجہ سے ہم باہر باروں سے ملاقات کر رہے کہ آپ جو غلط فہمیاں پہلار ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی آپ نے بھی فرمایا آپ نے بھی فرمایا خالد بھائی نے بھی فرمایا بہت اچھی بات چیز ہوئی ہے اور خوش خبری سنیں گے تو یہ بتائیں کیا دفاتر جو کھولنے کا ایم کیم کہہ رہی تھی اس پہ بات ہوگی کھولنے ہیں دفتہ حسن اس کے علاوہ جو اسیر کارکون اور لاپتہ کارکون کیا ان کے جو بازیاب کروا رہے ہیں آپ اور میر اور کراچی کے میر اور ہیدر آباد کے میر کو وزیر آزم صاحب نے خوشی فند دینے کا کہا تھا کیا وہ ریلیز کر رہے ہیں آپ جی تقریباً یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں آپ اپنے آپ خود دیکھ لیں گے آپ کو نظر آ جائے گا اور جو آفیس کا ہے مسنگ پرسنز کا ہے وہ بھی ہمارے ہمارے ان کے ساتھ سلام آدھ میں اگلی میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی آپ کچھ نہ کوئی نظر آ جائے مردیز کر رہے ہیں آپ اس سے بھی مہتر ہے آپ نے اسی ٹوٹی ہوئی مہیشت کے ساتھ آپ نے کرتا ترکہ کالوڑور بنایا اربو روپے کے ساتھ کیا بجا ہے کہ دیڑ سال کے انتر آپ کراچی کے اندر کوئی کالوڑور نہیں بنا سکے جترے منصوبیں ہیں وہ سب نوازشایب کے دور میں کنسیب ہوئے تھے ان کو بھی آپ کا پر کمپلیٹ نہیں کر سکے دیمائے ہمیشہ ایسی ہوتا ہے جو پچھلی حکومت جاتی ہے نئے سکی میں بھی سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ جو پچھلا اتنا بڑا بوجھ چھوڑ گے اس کو تو پورا کرنے آدھے میں چھوڑ نہیں سکتے وہ بھی جارہی ہیں وہ نئے سکی میں بھی آپ اپنے سامنے دیکھیں گے جلدی شروع ہوں یہ باتائی ہے یہ دونہ ایک ہی بات ہے کوئی مسئلہ دیکھیں جو بھی مطالبات تھے اس کے روڈ میپ پورا تیر تاریخ اور جھگہ کے ساتھ دیکھیں بزارت ہمارے مطالبے کا کبھی بھی حصہ نہیں رہی تھی ٹھیک ہے ہم نے ابھی ہم نے جو پریس کانفرنس کیا آپ نے اندازہ کر لیا نا بند باندھا ہوا تھا پی ٹی آئی کے حق میں ہمارے بات شروع ہوئے چیزیں اس طفح جو ہے کیونکہ وزارت ہماری ترجیحات میں نہیں تھی تو اس طفح کو بھی اسی ترجیحات کے ساتھ دیکھ لیں گے مگر ایسا کوئی نکتہ نہیں رہا جو انشاءاللہ حل نہیں ہوگا ہم اگریمنٹ اگری کر چکے سارے نکتہ حل ہو جائیں گے بہت بہت شکریات ہیں کہا گیا کہ پیشرفت ہوئی ہے اسلام آباد میں اگلی ملاقات تیہ ہوئی ہے اور متحدہ کو یقین دلا گیا ہے کہ اس کے مطالبات پر عمل درامت کیا جائے گا خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم یہ عمل درامت دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے آپ یوز میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا آپ کی مسید خبریں اس بریک کے بعد